موسیقی 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 زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر بڑھم کے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر لیکن آپ غلط انکشافت کریں یار بھائی جان آپ کی سڑک چاریس پھولنا چاہیے آپ غلط میسیج دے رہے ہیں یہ سارا دیکھ رہا ہے پورا پاکستان یہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے شاید صاحب یہ مجھے بتائیں کہ چالیس سرکار کی آدمی یہ تو چلیں آرتی ہیں نا آپ بتائیں کہ چالیس پھول کی سڑک نہیں ہے آپ کی یہاں مسجد تک مسجد تک یا یہاں آپ بھائی آگے بھی ہیں آگے بھی ہیں آگے بھی ہیں آپ اس کو آپ اس کو پیٹا پہنچہ سے پتہ چل جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو آئیسا سے سب کوئی پتہ چل جائے گا آپ ساتھ آئیے جی سورد اعلیہ ہے کہ جو آپریشن ہے یہ تو سارے کا سارا تھڑے ہیں بہت زیادہ لیول کے تھڑے ہیں اور یہ تھڑے جو ہیں میرا خلق قانون کے نظر میں یہ تجاوزات کسیٹر ہوگی ہے اگر کیمرمنٹ دکھا سکتے ہیں وہ پیلر سے بیس بیس فٹ آگے تک بیس بیس فٹ آگے آگے ہیں ان سے بتاوصولی کون کرتا ہے ان سے بتاوصولی کون کرتا ہے ان سے بتاوصولی مجھے ایک بات ہے مجھے صحیح بتائیں بات سچی بتائیں وہ یہ بتائیں کہ وہ پیلر مانڈی نہیں رہتی اگر یہ پرچون والے سودانہ بیچے تو بات کی بات ہے نا آپ کی مانڈی مانڈی نہیں رہتی اس کے لئے الگ سے جگہ ہونے چاہی ہے نا یہ سڑک تو نہیں ہونے چاہی اس کے لئے جگہ آئی جان یہ سڑک ساری خالی ہے مانڈی مانڈی کا باز کر رہے ہیں اتنی بڑی ٹرالی ہے ایک ٹرالی ہے ایک ٹرالی آئی ہے ایک ٹرالی آئی ہے چوک ہو گئی ہے یہ ساتھ جہاں پہ دوسرا بندہ خزن نہیں چاک رہا یہ جوڑ پہ جوڑ بولتے جا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کیا کہہ رہے آپ کا میں پروگرم دیکھتا ہوں یہ ساتھ جوڑ سی بولتے ہیں ایک ٹرالی آئی ہے کیا گہر ہے؟ اچھا یہ دیکھیں یہ ایک منٹ ہے یہ انکروچمنٹ تھی یہ انکروچمنٹ تھی یہ تھرپالے اندوں نے تو روہ دی ہیں یہ کیمرا میں دکھائے دی تو تھڑے تو تھڑے تسری ترپالے ترپالے تو کیا تھڑے انکروچمنٹ میں نہیں آتے وہ تھرپالے جو انکروچمنٹ میں آتی ہیں ایک منٹ سیکرڈی ساو سیکرڈی ساو سیدھی بات اس پلر سے اس پلر تک یہ جب آس لگے ہوں ہیں یہ بیسور روڈ اوپن ہے تو بیسور روڈ کا روڈ چادر ہے مانڈی میں اچھا یہ بتائیں گے یہ والا پیلر ہے نا یہ والا پیلر ہے نہیں نہیں پہلے آپ نے یہ والا کھا ہے نا چلے اگلا کر لیں وہ باد نہیں ہے باد یہ تو یہ ٹوٹے گا نا یہ بھار سورا ٹوٹے گا نا اگر سورا ٹوٹے گا بھائی جا اے تسیاروں نے صحیح جڑا نا اپنے کمنٹ سے دے گے پر لے آن دے ہو کہ تم پائی ہر چیز ہوتا ہی نا ماشا اللہ میں نے پروگرام دیکھ رہا اور رہنا کوئی سبق سکھنا جس طرح جس طرح آگلہ کر دے اے سی صاحب یہ دیکھیں کہ ابھی تک آپ نے ساتھ دن ہوگے ہیں یہ اپنی مدد آپ کی طرح کیسے ہوگا اور اپنی مدد ہوئی نہیں سکتا آپ کے لئے کوئی نہیں کل کر رہا اے سی صاحب کے ایک کامات پورے ہوگی یہ ساری ان کو سب ختم کروا کہاں ختم کروا سار جی میری بات سنے آپ نے کون سے انگ لگا ہے یہ گریب لوگ کہاں جائیں یہ علیہدہ سوال ہے یہ علیہدہ باب ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غریب کہاں جانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سٹیٹ کو آپ کے بچوں کو روٹی بھی دینی چاہیے ہاسپٹرالیز بھی کرنا چاہیے تعلیم بھی دینی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہو گیا اب تجابزاد کی بات تجابزاد ادھر ہے ہی نہیں بھائی بیس پوٹ کی سڑک ہے آپ تین ٹرک ہی در سے گزار لے چھوٹے تاگے والے چھوٹے تاگے والے نا یہ بھائی یعنی ایسی صاحب کو ستائی ریکھتی جا رہے ہیں ایسی صاحب سارجی ان کو یاد ہنکر آ رہا رہا ہوں کہ یاد کی میری بات سنیں آپ یہاں پر آئے نہیں ہے وہ جو کی دو ہے یہ اگر کیمرمن رائٹ سائٹ پر بھی دکھا سکے تو یہ سارے تجابزات کی مد میں ہیں اور ابھی انہوں نے ان کی تفالیں دروہی یہ تمام چار سے پانچ کنال جگہ ہے جس کو واقع کر رہا ہے آپ یہ تھڑا اوپر نہیں چڑ سکتے اب ایموشنل بریک مل تو کر رہا ہے ایموشنل دولہ کر رہا ہے بڑی بڑی مائیں آتی ہیں بڑے 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 بزرگ آتی ہیں اس کا یہ سانل ہے یہ بات اب جب ایسی صاحب آئیں گے نا مشنری لے کر پریشن کرنے اور یہ شخص جو برا شخص آپ کو لگ رہا ہے اس وقت نہیں برا نہیں لگ رہا ہے اس کا میرے ساتھ کو اقتلاب نہیں ہے یہ شخص کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوگا کہ یہاں کوئی دھڑا نہیں بجا یہ بات ایسی صاحب کو بتائیے گا آپ میں نے انشاءاللہ ایسی صاحب سمجھتے ہیں اگر ان کے رینکے آدمی ادھر وہ مارکٹ کمڑی جب یہ منڈی بنی نا تو ایسی صاحب ہی ادھر اس کے کنویر ہیں کنویر میں رہے سیکٹری صاحب کتنے رام سے اچھے آدمی ہیں کتنے رام سے کہہ رہے ہیں یہ جو راہ داری ہیں یہ جو راہ داری ہیں یہ تجاوزات کی زمرے میں نہیں آتے اب یہ اتنی بڑا پیچھے گودھام ہے یہ میں دکھاتا ہوں میرے ساتھ آئے جی کیمرومن صاحب ملک صاحب آپ ٹھہرے میں آروں واپس آپ کے پاس آروں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاس یہ سارا کے ساری راہ داری ہیں موجود ہیں لیکن کلیم یہ ہے کہ اس کے آگے جو تھڑے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے ہر جگہ ہر دکان کے سامنے موجود ہے یہ آپ کو دس سے بارہ بندرہ فٹ تا وہ ادھر ہوتا ہے آپ کو بارش پڑھ جائے کہاں رکھیں لیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر کی تو بات نہیں کر رہے ہیں ہم تھڑے کی بات کر رہے ہیں ہم تھڑے کی بات کر رہے ہیں کہ آئیے ہیں جب سودہ آتا ہے نا لیٹ نائٹ تو ادھر رکھتے ہیں تاکہ بارش سے محفوظ رہے ہیں میں پوچھنا یہ جاروں اس تھڑے کا آپ لوگ ادھر سامالیکم جی کیا آلہاں کیسے آپ ٹھیک ہیں یہ کتنے پیسے آپ دیتے ہیں چھے سور بیا چھے سور بیا چھے سور بیا کیمرہ دیکھ رہا ہے ان کو پرچاننا ہو ایک منہ ایک منہ پاس آئے ہیں کیمرو مینن سب پاس آجائیں چھے سور بیا کون لیتے ہیں چھے سور بیا مہینے کا روز کا روز کا روز کا چھے سور ڈیلی بیسیز بھی یہ ماتمہ گاندی ہے در سارے جی بڑے اچھے لوگ یہ لڑکا اپنی چھے سو روپیہ اپنی طرح لیتا ہے پھر جھوٹ بول رہے ہیں اگر اسے سچ بولا ہے اس کے آلو خراب نہ کریں پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں پھر جھوٹ بول رہے ہیں کون لیتا ہے چھے سو روپیہ یہ مزدوری لیتا ہے آپ کیوں بار بار بیچ میں بول رہے ہیں آپ کیوں بول رہے ہیں مالک نے لالا جی ہے کہ اس کے پاس یہ دیکھیں پیسے کٹھے کرنے کے لیے اپنا پورا بیک موجود ہے آپ چھے سو روپیہ کس کو دیتے ہیں مالک ہی دیتے ہیں میں تو ادھر ملازمت کر رہا ہوں دیتے ہیں کس کو ہیں جو اٹے کا مالک ہوں بات سمجھا گی آپ کو اور یہ چھے سو صرف انہوں نے بتایا آپ کو پتا ہے ادھر سے ادھر سے جو غیر قانونی ہیں جو غیر قانونی ہیں اور شہر میں کوئی کسی کو پھٹا دے دے دس فٹ کا اور گئے میں پیسے نہیں لیتا پیسے نہیں لیتا اور ساتھ کھڑے ہو کر کتنی مہارہ سے جھوڑ ہو رہے ہیں یہ کہ ہم پیسے نہیں لیتے جھوڑنا کہیں جھوڑنا کہیں ڈالک لبز نہیں سوال کریں ان کو بھی بچا رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں جیسے آپ یوٹرن لے رہے ہیں میں بھی پیسے یوٹرن لے رہے ہیں مجھے یہ بتائیں مجھے سمپل بتائیں کہ یہ کتنے پیسے جاتے ہیں اس پر یہ جو تھڑے ہو کے پیسے کتنے جاتے ہیں یہ مارکٹ فیز برد ہے ہم ڈیلی بیسیز بے کتنی فیز ہے ماند گئے ہیں رب وہ کہتے ہیں کہ ہم فیز بردے ہیں سیکری صاحب کدھر گئے ہیں فیز بردے ہیں سیکری صاحب یہ فیز کیا ہے مارکٹ فیز لیتے ہیں لیتے ہیں یہ جو تھڑے بات یہ جو داسفوٹ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پیسے دکاندار ہی لیتے ہیں مارکٹ فیز جو ہم سودہ آر تیز رات بیٹھے ہیں اس کی تو مارکٹ فیز دیتے ہیں کس کو میک میں کو دیتے ہیں ایک مڈے دارا ایک مڈے دارا ایک مڈے دارا کیا حالی بیٹا آپ کے خیریت سے ہیں یہ جی ہم کوشش کرتے ہیں کسی اور بھائی سے بھی پوچھیں کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے بھائی جانے ایک منٹ دیں مجھے ایک منٹ ادھر آئیں پیارے بھائی یہ جی اس وقت اپنی خریدو فروخت میں لوگ مشغول ہیں اور بہت سارے لوگ ادھر منڈی میں آتے ہیں خریداری کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگ یہاں آنا پسند بھی کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا آسفالی بات سنو آسفالی یہ اڈا جو ہے اس اڈے کی کتنی فیز بھرتے ہیں آپ لوگ ساڑے ساس سر بھی ہیں ساڑے ساسو کس کو دیتے ہیں قربان علی نو قربان علی کون ہے جی قربان علی کون ہے بولے بیٹا بولے بولے بیٹا کیا نام ہے قربان علی قربان علی تو آپ ادھر کیا کرتے ہیں قربان علی یہ اڈے ہمارے پر لگے ہوئے ہیں یہ سارے اڈے جی اس کا کوئی فیس وغیرہ بھی دیتے ہیں گورنمنٹ کو یا تاجروں کو کیا کرتے ہیں یہ فیس جو ہوتے ہیں گورنمنٹر لیتے ہیں جو ادھر تاجر دکان ہیں ان کو دیتے ہیں کتنے لیتے ہیں آپ کتنی فیس دیتے ہیں یہ مارے پاس ہے چار سو ان کا آپ کو ڈیلی دینا پڑتا ہے اور یہ دیتے آپ کس کو ہیں تاجروں کو جن کی دکانے دکانوں کے آکے جہاں آپ نے لگایا ہے لگایا ہے اچھا یعنی کہ اگر یہ گرا دیے جائیں تو دکانوں کو دکانداروں کو بھی نقصان ہوگا یہ ختم ہوتا تو کافی دکانداروں کو بھی یہ کیمرمن صاحب آئیے در ایک قربان علی صاحب کو جانتے ہیں جی سر جانتا ہوں تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو چار رڈنے ہیں ان کا چار سو روپیا یہ ان کو دیتے ہیں جن کی دکانیں ہیں سر جی میری بات سنیں آر تھی جس کی دو کروڑ چار کروڑ کی دکان ہے اگر وہ سو روپیا بھی نہ لے تو کیا کرے بتاؤ دیکھیں جی بات سمجھ آگئی ہے بات سمجھ آگئی ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے بلکل صحیح ہے جی اور اس ساری صورتحال میں ابھی تھیسیز ہے وہ چینج ہو گیا ہے مارکٹ کا اب اس تھیسیز میں آپ سن سکتے ہیں یہ دیکھیں جی پیسے سرکار کی دس فٹ کی جگہ جو ہے وہ لے لیے دس فٹ سے زیادہ ہے آپ اچھا کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں برا نہیں کر رہے مارے لیے جو بھی کریں گے اچھا کریں گے ہم غریب لوگ ہیں سب عوام غریب ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ اچھا کر رہے مارے لیے برا نہیں کر رہے ہیں یہ جاڑے اٹھا رہے سب آپ لوگوں نے اٹھایا ہے پیسے کر رہے ہیں آپ لوگ اچھا کر رہے ہیں مارا فائدہ ہے ہم غریب لوگ پیسہ پتہ نہیں کیسے کمارے ہیں کیسے نہیں کمارے ہیں آپ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بزار میں صبح جب ٹائم آتے ہیں یقین کرو سردی ہوتی ہے آیا نہیں جاتا گھر سے ہمارے لیے کچھ سوچو ہم گریب لوگ ہیں تینکیو سو ماچیوار گریٹ شردحال جی آجی آپ کے سامنے اور اس ساری شردحال میں تماشا اگلہ چلیے اب تم آئے ہو میری جان تماشا کرنے اب تو دریا میں تو یعنی انہ سکون ہے کیوں ہے ایک انپر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم گریب لوگ ہیں مگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک رہے ہیں جو غلط ہے وہ نہ ہو ہم تو یہی ہمیشہ کہتے ہیں اور ہمیشہ نشاندی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی کسی کہہ سکتے ہیں آپ کو تھڑوں کی قیمت نکلوا دی ہم نے آپ بھی تو اس سے سور پہ بتایا ہے کم ہے اس کے پیچھے کون کون ہوگا نہیں نہیں یہ سو جو بتا رہے ہیں یہ کم ہے یہ بہت کم ہے یہ بہت کم ہے اور اشارے کرتے ہیں آپ کا موہ سائٹ پہ ہوتا ہے میں تو پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ کہتے تھے نہ بتائیں مگر مقصد آپ بھی ننہ گلدر بیانی کر رہے ہیں سار جی آپ نے جو کہا آپ کاروائی کر رہے ہیں اس میں ہماری بند آغلت ہی کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں دو دو تین ابھی آپ کہہ رہے ہیں مدازت کوئی نہیں ہے اگر اب ادھر سے تین ٹرک جو آپ فرما رہے تھے وہ کیسے گزرنے ہیں سار جی گزرتے ہیں سار جی آپ لائیں ہم گزارتے ہیں لائیں اور یہی 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 میں بارٹ کہہ رہا ہوں یہ دیکھنا تو دیکھ لیں ادھر آلو کی آکشن ہو رہی ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں